ایلو ویورز اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے آپ لوگ سوچ رہوں گا یار یہ کیج کہاں پڑا ہویا ہے اس کے لئے تو کریمینوں البائنوں بلو مارکس ورہا تھے وہ کدھر چلے گئے ہیں سب آپ کو بتاتے ہیں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں ویلڈنگ چھوپ پہ کیونکہ ہم نے اس کے نیچے ٹیر لگانے کیوں لگانے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ میں ایک درجہ کے بتاؤں گا ادھر بڑا راش ہے اس لئے میں چھوٹے چھوٹے کل بنا رہا ہوں یہ آپ کو ٹیر دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ٹیر دیکھ سکتے ہیں آپ مست ٹیر ہمیں مل گیا ہے اور یہ لوگ والا ٹیر ہے اس کو ہم لوگ بگرہ بھی کر سکتے ہیں ایک جگہ اس کو لوگ بھی سکتے ہیں تو بڑا مست اور کولٹی بگارہ اچھی کولٹی ہمیں ٹیر جو ہے وہ مل گیا ہے اس سے نیچے فکس کرواتے ہیں تو ابھی ہم رکے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا وہ جو ویلڈنگ والا بھائی ہے وہ گیا ہوا گھر ابھی تک نہیں آیا ہم اس کا ویڈ کر رہے ہیں جیسے آتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں ماشاءاللہ جی آگیا ہے جو اس نے ایک ٹیر جو ہے وہ فکس کر لیا ہے دوسرا ٹیر جو ہے وہ فکس کر رہا ہے اس کو اچھی طرح فکس کرو کہہ تک ارساب جی رکیں ابھی ٹانکیں جو ہیں وہ اس کو میں لگانے دیں اس کو سیدھا کر کے نا اس کو میں پھر مضبوتی سے جوڑوں گا میں کہا چلے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اچھی طرح میں نے کہا اس کو جوڑنا ہے کیونکہ ہم نے دوبارہ نہیں آنا بڑی مشکل آگئ ہیں بہت زیادہ مشکل ہے مجھے مشکل ہوئی ہے تو اس وقت سے ہمیں دوبارہ نہ آنا پڑے ہم آپ کے بعد بہت دور سے ہیں کہتا کہتا کار صاحب جی کار صاحب جی پیچھے ہو جو کہیں ہیں نا آپ کے اوپر چنگاڑیاں گر جئے ہیں میں نے کہا نہیں یار مسئلہ نہیں ہے پھر میں اپنے کپڑوں کو دیکھا میں نے کہا یار واقعی نہ گئی یار تو دیکھا میرے کپڑے بہت سائی سلامت ہے اور اس نے کہا چلا بھائی اس کو گماؤ دوسری طرف ٹیر لگانے دوسری طرف ماشاءاللہ دو ج سال لگ رہا رہا رشین تھوڑا سا مسئلہ کرتی ہے یہ دیکھیں وہ اتنی چنگاڑی یار میں نے سوچا یار واقعی پیچھ ہو جانا چاہیے بھائی یہ تو یہ نا ہمارے اوپر گرے تمہارے کپڑے چل جائے تو ماشاءاللہ اس نے کہا بھائی صاحب میں ٹائر فکس کروں گا تھوڑا سا دور ہو جائے میں دیان سے دیکھ رہا تھا میں کہا یار فکس اتھی طرح ہوں کہ ہم لوگ بڑی دور سے بھائی آئیں بائیک پہ آئیں تو اس ویسے مشکل ہو جائے نہیں تھی تو اسے میں نے کہا یار کہ نہیں ہم نے دیکھ جانا فکس کر رہی ہے نا ہمیں دوبارہ نہ آنا پڑے تو بھائی دے رہے تھے کہتے کہ یار آپ لوگ دوبارہ نہیں آگئے میں کہا اوکے ابھی ماشاءاللہ یہ فول جو ہے وہ کاری گا رہا آدمی ہے تو بھی لگا رہے ہیں فول چوکس کر کے وہ کہتے ہیں اس کو سیدھا کر کے لگاؤں گا پھر میں ویڈ کر رہا سیدھا ہوں نے کہا جیسے سیدھا ہو گیا تو اکے یار یہ دیکھیں کمال جو ہے وہ فول جو سے کہتے ہیں کہ ٹانکے لگا رہا ب بھائی کمال ہو گیا یہ تو اچھی بات ہے اب آپ کو جائیں گرجہ کے انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں گرجہ کے آپ کو بتائیں گے کہ بھائی صاحب کیا سین ہے کیج کا اور کیوں لگائیں ہم نے ٹائم وغیرہ چالک گرجہ کے آپ کو سب بتاتے ہیں کیوں کہ میں نے جانا ہے بائیک کیو پر تو اس ویسے جو ہے وہ بائیک چلانی ہے تو ویڈیو نہ سکتے ہیں جو گھر پہنچتے ہیں تو گرجہ کے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں ہم ہم خیر خیریہ سے گھر پہنچے ہیں بہت سفر تھا مکیا بھی ہم نے بائیک کیو پر تھا اس لئے میں آنے کی ویڈیو وغیرہ بھی بنا سکا ایک دفعہ میں نے سوچا ہے میں گھر جا کر اور تواتے وغیرہ شفٹ کر کر اسے بعد آپ کو ساری ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ ہم نے بائی صاحب یہ جو ٹائر ہے یہ کتنے کا لگائے اور یہ ہم نے کیوں لگائے کس فضائے سے لگائے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں سارا کچھ بتائیں گے تو فلاہ میں یہ بھی یہ ہے کہ یہ جو ماشاءاللہ ہمارا پیر ہے ان کے لئے یہ نا تو ہم نے بوکس لگانے تھے اور یہ جو کیج ہے نا اس کا یہ وزنی تھا کافی زیادہ اور ان کے لئے ہم نے بوکس لگانے تھے بوکس بھی کافی وزنی ہے کیکڑ کی لکڑی کا بوکس ہوتا ہے وہ وزنی بھی ہوتا ہے تو اس کو لگائیں گے تو میں طرح گھر ہوتا بھی نہیں ہوں اتنا ہمیں گھر ہوتا ہے نہیں تو جو ہمارے گھر میں بائیوں گا رہے ہیں تو ان کے لئے میں نے کہتا ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو اٹھا کے در 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 رکھیں کہ کافی زیادہ کافی زیادہ کیا وزن تکلیف بند ہے کہ میں بتاؤ کہ 9 سے 10 کلو اور عام سو جانا ہے اور اس کے اندر انڈے بھی ہوتے ہیں تو اس ویسے اگر اس کو ہم اٹھا کے در در اس لئے رکھتے کو کہ سپائی کرتے ہیں سپائی کو دناؤنے در در رکھنا ضرور ہوتا ہے اگر ہم اس کے سپائی کریں ہر رو سپائی ہوتی ہے تو اس طرح پھر کیڑیاں وغیرہ بھی آ جاتی ہیں یا پھر چونٹیاں وغیرہ بھی آ کے وہ انڈے شنڈے اور بچوں کو خراب کر دیتی ہیں تو اس ویسے میں نے سوچا کہ اس کے نیجے ٹیر نیچے لگوا دیں تاکہ گھر والوں کے لئے سپائی کرنے کے لئے سپائی سکون سے کر سکیں پھر کیج کوئی در در کر کے ٹھیک ہو گیا اس لئے ہم نے ٹیر وغیرہ لگا دیا تھے ملے پاس بوکس ہے وہ یہ دیکھیں اس کا وزن بہت زیادہ ہے اس کی طرح کی دو بوکس لگنے ادھر اس کی سیڈپ لگے گا اور اس کی سیڈپ لگے گا ٹھیک ہو گیا تو اس وجہ سے اگر ہم اس کو اٹھائیں گے تو کیج کا وزن بھی ہے بوکس کا وزن بھی ہے تو وہ کافی وزنی ہو جائے گا و پھر ہلے گا ہلنس یہ ہوگا تو ان کے انڈے جو ہیں وہ ڈسٹرپ ہوں گے ٹیر کا یہ فائدہ ہے کہ آپ انڈے کے خراب نہیں ہوں گے کیونکہ اگر آپ ادھر ادھر بھی رکھیں گے اگر آپ کے پاس جو ایک کیج بھی ہے مطلب اتنا کیج ہے یہ ہاف اس کا ہاف یہ ڈیڑ ڈیڑ کا ہے نا تو ہاف اگر اتنا بھی ہونا آپ کے پاس تو اس پر چل جائے گا آپ اٹھا کر رکھ سکتے ہیں یہ نہیں کہ اٹھانے سے نا جو انڈے خراب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اٹھانے سے انڈے خراب نہیں ہوتے ہیں کیونکہ میں بھی اٹھا کر رکھتا رہا ہوں دوب کے اندر رکھنا پڑ جاتا ہے پرندوں کو سردی کے اندر اس طرح دوب لگانی پڑتی ہے تو وہ بھی بہترین چیزیں دوب لگانا ہے بھی تو اس طرح آپ کے پاس ایک کیج ہوگا تو اس کا آپ اٹھا کر در رکھ سکتے ہیں اگر آرام سے آسانی سے ٹھیک ہو گیا یہ جب آپ بڑا ہو گیا تھا کیج کیج بھی دیکھیں ماشاء اللہ بڑا ہے اور ساتھ بوکس بھی اس کا وزن بھی کافی زیادہ ہے تو اس طرح ایسے پھر وہ اٹھا لیں سکیں گے پیسی کہ آپ لوگ اٹھا سکتے ہیں تو اس کو ایک کیج ہے آپ کا تو پھر اگر آپ بہترین اندر لگا ہوا ہے جن کے پاس مطلب گھر کے اندر ایک پیر ہے تو وہ تو آرام سے کر سکتے ہیں اس کو کوئی اشیو نہیں ہے آپ اگر ادھر ادھر رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں یہ اندر کو دوب گرہ لگنی چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادھر دوب گرہ لگنی چاہیے وہ خراب ہو جاتے ہیں اندے خراب نہیں ہوتے اگر آپ لوگ آرام سے کون سے رکھیں گے پھر نہیں ہوں گے اگر آپ گھما کے ادھر ادھر لے کے گھمایں گے تو پھر ہو جائیں گے اگر آپ دونوں سائیڈر سے اٹھائیں گے اس کو برابر لیول کر کے تو آپ رکھ سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے جگہ چینج کی تو اندے خراب ہو جائیں گے تو اس وجہ سے ٹھیک ہو گیا زیادہ آپ نے گھمایا جبانے آرام سے لا کے آپ دوسری جگہ بھی شفٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اتنی کوئی بڑی ایشو نہیں ہے کافی زیادہ جو ہے اس پر بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے بھائی درودے رکھنا جہاں پہ آپ لوگ چلتے ہیں جہاں پہ آپ لوگ پھرتے ہیں وہاں پہ رکھنا چاہیے بھائی میں تو کہتا ہوں آپ لوگ وہاں پہ رکھو تھا کہ ان کی جلی سے جلی بونڈنگ ہوگی مطلب وہ ہم سے ڈریں گے تو آپس میں ساتھ جڑیں گے تو ان کی بونڈنگ بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ آپ بھی وہاں انچوائے کریں گے تو وہ یہ آپ کو جان بچان لیں گے پھر آپ جب وہاں سے کرد ہوگے تو یہ انشاءاللہ اندر ڈریکٹ نہیں جائے گا کچھ بارڈ ہوتے ہیں وہ فورم باگ کے بہت ساتھ چلے جاتے ہیں کہ درد کے ہم سے تو اس سے یہ بھی ہوگا کہ یہ ڈریں گے نہیں ٹھیک ہو گیا اگر آپ اپنے جہاں پہ آپ کا آنا جانا وہاں پہ رکھ سکتے ہیں تو اس وعیے سے میں نے سوچا کہ بھائی اس کے نیچے ٹھیک لگے ہوئے ہیں تو آسانی سے یہ لوگ کی طرح تو کر لیں فرش گارہ صاف گارہ کر لیں دوب لگانے کے لئے تو اس لئے اس لئے یہ سکون سے ہم اس کو ریڈ کے بھی لے جا سکتے ہیں اب اس کے جو کیج کے بارے میں بات کی جائے جو اس کے نیچے ٹھیک لگا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹھیک کو آپ دیکھ سکتے ہیں پی آئی بھی ٹھیک لگے ہیں ماشاءاللہ ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے جو ہے یہ ہم نے لوکل گویا ہے ادھر گویا ہے لوک اور اس طرف بھی آپ آ سکتے ہیں اس طرف دیکھیں اس طرف کی ٹھیک کی نیچے جو ہے وہ لوکل گایا ہے تو یہ بھی جو ہے یہ ہم نے لوک کے بغیر دو آگے لگایا ہے یہ جو چار سیٹ ہیں یہ ماشاءاللہ لگی ہیں اور اس کے جو مجھے کوس پڑی ہیں مجھے سارا جو میرے کام کرایا ہے یہ اس کا ویلڈ بھی دیکھیں ویلڈ بھی ہوا ہے مست ویلڈ ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کمال کس نے ویلڈ کیا ہے بندے نے تو اگر آپ اس کا ویلڈ اور اس کو ملائیں اگر ٹائر تو یہ تقریباً مجھے دونوں جو ہیں یہ چھے سو کے اندر میرا کام ہو گیا تھا یہ والا ٹائر لگ جائے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا جو ہے سانی ہو جائے گی تو بیسٹ ہو جائے گا ان کے لیے بھی سوائی بھی آسانی سے ہو جائے گی اور میرا شوک بھی گھر میں برکرار رہے گا اور نہ کہیں گے بھئی یہ نکالو کیونکہ وزنی ہے یہ فلانچلا تو میں نے سوچا کہ بھائی صاحب اس کو امر یہاں پر رکھتے ہیں کیونکہ شوک ہے شوک چھوڑ نہیں سکتے نہ چھوٹتا ہے ایسے ہی بابتا ہوں میں نے ایک دواز کو بیچے چاہیا تھا ہر چیز کر رہا تھا تو میرے پاس کیج گھر میں تھا تو میرا دل تھا کہ یار توتے نہیں ہیں تو پھر میں بیٹھا رہا موبیل کو پر یہ جب میں آتا تھا تو میں دیکھتا تھا یار کمال کا سین ہے یہ والا تو اس ورہ سے بہت اچھا لگتا تھا تو اس لیے میں نے پھر سوچا کہ اس کے نیچے ٹیل لگائے جس کو سہل نہیں کرتے اس کے نیچے ٹیل لگائیں جائیں اور اس کو یہی پر رکھا جائیں اور یہ بھوکس تھوڑا سا ہے یہ بھی اچھا بہت ہے اس کے طرح کا ایک اور بھوکس میں نے لے کے آنا ہے وہ ان کے لیے بلو مارکس اور لیٹینو کے لیے یہ لگے گا کریمینو اور ٹو آل بائنو کو تو اس کے لیے ہم نے لے کے آنا ہے بھی تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی اس کے لیے بھوکس لے کر آئیں گے اور ان کو لگائیں گے ٹھیک ہوگا جی یہ تھی میری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اپساندہ ہی ہوگی اگر اپساندہ ہی ہے تو آپ سے ایک ریکویسٹر کی میری اس ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں اور دوستوں کو پچھائیں اوکی جی اللہ حافظ